رکنے شورا حاجی عبدالحبیب اتارین سلسلہ ذہنی آزمائش میں مادانی چینل کے ناظرین کو اپنے مادانی پھولوں سے نوازا آئیے مقمول عرم سلسلے کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش روز بر روز اپنے سفر کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے آج ہم پہنچ چکے ہیں پندرمیں سلسلے میں اور آج مقابلہ ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد مدنی اور اس کے سامنے ہیں فیصل آباد سردار آباد مدنی کے اسلامی بھائی دیکھنا یہ ہے کہ مقابلے میں درو طرف کی ٹیمیں کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں کیسی تیاری کر کے آئے ہیں بظاہر تو بڑے قابل بڑے سمجھدار بڑے سلجے ہوئے سلائم بھائی لگ رہے ہیں مگر ذہنی آزمائی شلسلہ ایسا ہے کہ یہاں آ کر بہت ساری جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے انسان باری ہے ہمارے سردار آباد فیصل آباد والوں کی جنت البقی کے قبرستان میں کتنے صحابہ اکرام آرام فرما ہے تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مشہور قبرستان جنت البقی میں ایک روایت کے مطابق تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام آرام فرما ہے ہر صحابی کو مدینہ منورہ سے پیار تھا مگر مدینے والے کا مدنی پیغام ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ حضرات کنسیہ ساری دنیا میں پھیل گئے جواب درست دے دیا ہے باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے یعنی اللہ عز و عدل کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں جواب یہ بھی درست ہے اس وقت جن سے ملنا ملاقاتیں کا کہیں بھی سلسلہ رہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے کوئی بھی اولادی کا شکار ہے تو کسی کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی میں تو ساس بہوں میں ماں باپ اور اولاد میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اتفاق کی کمی کی کافی مجھے آ رہی ہیں چیزیں جہاں مچھر زیادہ ہونا وہاں کھرکیاں بند رکھی جاتی ہیں اب کھرکی کھلی رکھ کر کہیں کہ مچھر سے نجات کیسے ملے میں کہ اس کا بابا میرا کوئی فارمولا نہیں ہے ایسی گفتگو اور ایسے مزامین جو گھروں میں عمومہ ڈسکس کیے جاتے ہیں یہ بند کر دیے جائیں اگر آپ یہ ذہن منا لے کہ آپ میرا خیال لکھیں اور میں یہ ذہن منا لوں کہ میں آپ کا خیال لکھوں گا دوسروں سے طلب زیادہ ہے اپنا کردار بھول جاتا ہے اصل میں ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں اور ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ توقعات پر پورا اترنا یہ دنیا کا مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے میں ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو گھروں میں بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن ہیں کمپرو مائز سے گھر نہیں چلا کرتا عبدالحبی بھائی کمپرو مائز کا ایک وقت میں مطلب کہ اینڈ ٹوٹنا آ جاتا ہے کہ میں آپ سے کب تک نبھاتا رہوں گا عموماً جو گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ زبان کی آفتوں سے ہوتے ہیں چھوٹا زبان درازی کرتے بعد یہ سمجھتا ہے کہ بڑے کا دل کتنا دکھے گا اگر کسی کا ایک پتہ چل جائے تو گھر کے اندر خاندان کے اندر رشتے داروں کے اندر اس کا ڈھول بجانا اللہ نہ کرے اگر بہو کو ساس کا پتہ چل گیا تو وہ جب تک اس کے بیٹے کے آگئے ماں کو زلیل نہیں کرے گی لگتا اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی معافی مانگنے کا سسلا رکھیں یہ بات صرف ان گھروں کی نہیں ہے جہاں شادیہ ہو جو گئی ہیں یہ بات ان گھروں کی ہے جن کے گھروں میں اب تک کوئی شادی نہیں ہوئی ہے کسی کی دل آزاری آپ کے رزق کو برباد کر سکتی ہے کسی کی دل آزاری آپ کی عبادت کے لذت چھن سکتی ہے کسی کی دل آزاری آپ کی روحانیت کو برباد کر سکتی ہے کسی کی دل آزاری آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے کسی کی دل آزاری آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسی ناراضگی کی طرف دھکیل سکتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وقت شروع ہوتا ہے اب مدینہ 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 اتنے سارے پہنچ گئے وقت شروع ہوتا ہے اب یا رب نہ ضرورت کے سوار اچھے کبھی بولو ایک چپ سو سکھ جواب درست ہے دونوں طرف کے اسلامی بیسے گزارش ہے قریب تشریف لائیے اور مدینہ مدینہ کے ناظرین کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف سیگمنٹ کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جائے آج کا مقابلہ پہلے تو بلکل برابر برابر چلتا رہا اور پھر آخر میں چار نمبر کے فرق سے اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے